موسیقی انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہی کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینس میں تھے ایک آدمی آیا اور آ کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا ہے کہ یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے قیامت کے لئے کون سی تیاری کی ہے اس کی مثال ایسے ہے جیسے کوئی شاہدر اپنے استاد سے پوچھ لے کہ استاد جی امتحان کب ہوگا تو استاد تو کہتے ہیں کہ بھئے آپ کو امتحان کی اتنی فکر کیوں ہیں تم نے امتحان کے لئے کون سی تیاری کی ہے تو ربی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پوچھا کہ تمہیں قیامت کی اتنی فکر کیوں ہیں کہ کب آئے گی کب نہیں آئے گی آپ یہ بتاؤ کہ تم نے قیامت کے لئے تیاری کیا کی ہے تو اس نے کہا میں نے کوئی بہت بڑی لمبی لمبی نمازیں بھی نہیں پڑی ہیں کوئی زیادہ روزے بھی نہیں رکھے ہیں کوئی زیادہ صدقیں بھی نہیں دیئے ہیں یعنی جو فرض ہے وہ تو عدا کر لیتا ہوں فرض نمازیں پڑھ لیتا ہوں فرض روزے رکھ لیتا ہوں زکاعت بھی دیتا ہوں لیکن جو نوافلی نفلی جو عبادت ہیں وہ زیادہ میں نہیں کرتا اب کچھ لوگ وہ جو خطیب حضرات ہوتے ہیں وہ جو سے خطابت میں یہ کہہ دیتے ہیں کہ اس شخص نے کہا کہ نہ میں نے نماز پڑھی ہے نہ روزے رکھے ہیں نہ ست ایسا نہیں ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہو اور نواز نہ پڑے یہ تو ہو ہی نہیں سکتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو فرماتے ہیں کہ اسلام اور کفر کے درمیان مابین الکفر والاسلام اترک السلام بس مومن بنشانی ہے نماز پڑھنا اگر مومن ہو ایمان کا دعویٰ کرتا ہے اور نماز نہیں پڑھتا یہ تو مسلمان کا کام ہی نہیں ہے منافق بھی نماز نہ پڑے کافر بھی نماز نہ پڑے غیر مسلم بھی نماز نہ پڑے اور مسلمان بھی نماز نہ پڑے بھائی فرق کیا رہا ایمان کا پتہ کرتے چلتا ہے جب آدمی نماز پڑھتا ہے نا حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب تم کسی شخص کو مسجد کے طرف جاتا ہوا دیکھو تو اس کے ایمان کی گواہی دو تو نماز ایمان کی علامت ہے تو اسے ہو ہی نہیں سکتا کہ صحابی ہو اور اروزے نہ رکھے صحابی ہو اور نوازے نہ پڑے صحابی ہو اور زکاة ادا نہ کرے تو اس نے کہا کہ میں زیادہ نہیں پڑی ہوں بس فرد پڑھ لیتا ہوں لیکن ایک بات ہے وحب اللہ و رسولہ کہ میں اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہوں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ المرء ما من احبت ہاں اگر ایسی بات ہے تو آدمی اس کے ساتھ ہوگا قیامت کے دن جس کے ساتھ اس کی دنیا میں محبت ہوگی اگر تم میرے ساتھ محبت کرتے ہو تو پھر آخرت میں بھی میرے ساتھ ہو اب محبت کا تقاضہ کیا ہے دیکھیں ہم ہر جمعے میں علماء اکرام سے ہر خطیب سے ہر مسجد میں بیان سنتے ہیں نا سیرت کا فضائل کا دوسری چیزوں کا علماء اکرام بتاتے ہیں لیکن اس نیت سے سنا کریں کہ بھائی ہمیں کچھ تبدیل لانی ہے موسیقی موسیقی